موسیقی آپ سبی کو جائے مسیح کی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دھن کے دیوی لچمی کے ویسے میں آخر بائبل کیا کہتی ہے دیوی دیتاؤں کے ویسے میں کیونکہ بھارت کے ادھکتم راجے میں لوگ اس دیوی کے ویسے میں جسے لچمی بولتے ہیں اپنے گھروں میں یا گاڑیوں میں یا دکانوں میں بڑے امید کے ساتھ لگاتے ہیں کی دھن سمپتی ملے کر کے مگر بائبل میں پربو ییسو مسیح نے کچھ یوں کہا ہے یہیچکیل 28 وچن میں تُو نے من میں پھول کر یہ کہا ہے میں اسور ہوں میں سمدر کے بیچ پرمیسور کے آسن پر بیٹھا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہی ہوں گے کی سمدر کے بیچ میں کون رہتا ہے پھر پرمیسور کہتا ہے تُو نے اپنی بدھی اور سمجھ کے دوارا دھن پرابت کیا اور اپنے بھنداروں میں سونا چاندی رکھا ہے تُو نے بڑی بدھی سے لین دین کیا جسے سے تیرا دھن بڑھا اور دھن کے کاران تیرا من پھول اٹھا ہے اور تُو اپنے آپ کو دھن کا پرمیسور بنا ڈالا اور تب سے یہاں دھردی کے پہنچ سے لوگوں کو دھن یا کھا جانے کے چکر میں فساتا ہے کیونکہ پرمیسور کہتا ہے جہاں تیرا دھن ہے وہاں تیرا من بھی ہوگا کوئی بھی دو سوامی کی سیوہ نہیں کر سکتا جہاں وہیں دیوی دیوتا ہے جسے بائیبل میں ابلیس ارثات پیتھان جو ایک ساتھ رہتے ہیں وہیں کہتے ہیں یہاں دھن اور ویبھاؤ کے لیے پریتھوی کے لوگوں کو راجاؤں کو ادھکاریوں کو بھائی بھائی کو باپ بیٹے کو للواتا رہتا ہے مرواتا رہتا ہے ان کے سب سے خطرناک تین ہتھیار ہوتے ہیں ہالیلویا تین سب سے خطرناک ہتھیار ہوتے ہیں پہلا گرل دوسرا گولڈ اور تیسرا گلوری ہالیلویا یہ تینوں ہتھیار میں سے جو ویسوانسی بھائی بہن اگر بچ جائے وہ نسچے جیون کے مکوٹ کو پرابت کرے گا ایک ویسوانسی کے جیون میں تینوں ہتھیار چھوڑے جاتے ہیں جسے دینے کی پرتیگیا پربو نے کیا ہے وہ مکوٹ کو دینے کی پرتیگیا پربو نے کیا ہے یہیں ابلیس جسے لوسیفر نے دھن کے اوپر موکھیا ٹھہر آیا ہے مطی چار کا آپ ایک وچن میں دیکھتے ہیں کہ اس ایک وچن کے نسار سے ابلیس جو دھن کا دیوی اور دیوطہ کھالاتا ہے پربو یسو کا بھی اسے نے پرکچھا اور بھرمانے کا کام کیا تھا اور سارے سنسار کا دھن دے کر پرکھا مگر اس سمیں ابلیس نہیں جان پایا کہ یہیں پربو یہ ہوا ہے کر کے جس نے یہیچ کے ستائیس ادھائے میں کچھ یوں کہا تھا ہے سمدر کے پرویس دوار پر رہنے والی میں ایک بار پھر پڑھ رہا ہوں یہ ایک کل ستائیس ادھائے میں کہا گیا ہے سمدر کے پرویس دوار پر رہنے والی آرثات وہاں سمدر کے بیچ میں رہتی ہے ہے بہنچ سے دیپوں کے لیے دیس دیس کے لوگوں کے ساتھ ویپار کرنے والی پرمیسور یہ ہوا یوں کہتا ہے ہے سور تو انہیں کہا ہے کہ میں سروانگ سندر ہوں آرثات اس دیوٹا کی ویسے میں بول رہا ہے دیویا اور دیوٹا کی ویسے میں جینہوں نے اپنے آپ کو دھن کے چکر میں پرمیسور بنادار ڈالا اور لین دن کے گڑھ بڑیوں کے وجہ سے اس کے بودھی بھی گڑ گئی اور کہا تیری سیما سمدر کے بیچ میں ہے تیرے بنانے والے نے تجھے سروانگ سندر بنایا ان کے دوارا تو سمدر کے بیچ رہ کر بہت دھنوان اور پرطاپی ہو گئی تھی یہاں سارا بات پربو یہوا نے یہیچکیل کو کہلوایا یہیچکیل ستائیس اور اٹھائیس ادھیائے میں اور راج کی بات تو یہاں ہے کہ بالجبول اور ابلیس اور اپولیون یہاں تینوں سارے سنسار میں دیوٹا بن کر اور دیوی کے گمراہ کرتا رہتا ہے باتوں میں اُلجھاتا ہے اور فساتا ہے مہا بھارت اس کی سب سے بڑی گواہی ہے مہا بھارت جیسے بھائے بھائے کو لڑوانے کے لیے اُلجھانے کے لیے اور فسانے کے لیے یہیں اُکساتا ہے اس کے لیے اُکسانا عام بات ہے مگر آپ کے بھی اگر آپ کے بھی پریوار میں دھن کے روپ میں یا اور کسی چیز کے روپ میں اگر اس کی پوجہ اگر ہوتی ہے چاہے وہاں لکشمی ہو یا کوویر ہی کیوں نہ ہو تو اپنے اور اپنے پریوار والوں کے لیے لگاتار آپ پرمیسور سے پراتھ نہ کریں کیونکہ پرمیسور نے اس کے ویسے میں کہا ہے میں تیری صبح اور چمک دھمک پر تلوار چلواؤں گا اور تجھے ڈبا دوں گا یہیچ کا ستائیس کا اس کا ہم دیکھتے ہیں یہیچ کا ستائیس ادھائی کا ستائیس ہوچن کے نسار میں جس دن تو ڈبے گی اسی دن تیری دھن سمپتی ویپار کا مال ملا مانجی اور جتنے جڑائی کے جو کام کرنے والے ہیں ویپاری لوگ اور تجھ میں جتنے صفائی ہے ارثہ جتنے لوگ تجھ کو مانتے ہیں جتنے تیری اچھو کے نسار چلتے ہیں جتنے یہاں پر ابھی کے سمائے میں جتنے بن بیٹھے ہیں وہ سب جو بڑی جاتی کہلاتے ہیں وہ سب اور تیری ساری بھیڑ بھار سمودر کے بیچ گیر جائے گی ہالیلویا تیرے لوگوں کے چلہہٹ کے وجہ سے آس پاس کے اس تھان کا آپ اٹھیں گے ارثہ جس دن یہ ہوا پرمیسور گر جے گا اس دن یہ سب کے سب ڈوب جائیں گے اور چلہہٹ اور رونے کا سب سنائے دے گا اور جتنے لوگ تجھے مانتے ہیں وہاں سب نہ